مہرمہ گیم سپورٹ میں ہوں اکسا خان اور آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فور ٹرائی سیکس کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں گیم کی کریکٹرز کی اگر مین کریکٹر کی ویلن کی بات کی جائے تو اس میں یون کیرلو نے ویلن کا کریکٹر ادا کیا ہے گیم کے اندر ویلن کا نیم انٹون کیسٹیلو ہوتا ہے یون کیرلو کی وجہ سے اس گیم کا جو بجٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی کر دیا گیا ہے اگر آپ کو یون کیرلو کے بارے میں نہیں پتا تو اس گیم کا جو دوسرا بڑا کریکٹر ہے وہ ہے کیسٹیلو کا بیٹا جس کو نبایا ہے انتونی گونزیلویس نے اور کیسٹیلو کے بیٹے کا جو نیم ہے گیم کے اندر وہ ہے ڈی ایگو اس بار جو گیم کی لوکیشن ہے وہ کیوبا سے انسپائر ہو کر یالا آئی لینڈ میں کی گئی ہے جہاں ووٹنگ کے ذریعے پریزیڈنٹ کو چوز کرنا ہوتا ہے یارا آئی لینڈ میں ایکانومی جو ہوتی ہے وہ ایکانومی کو پاور فول بنانے کے لیے پریزیڈنٹ کو چوز کرتے ہیں لیکن ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ پریزیڈنٹ آئی لینڈ کی جو ایکانومی ہوتی ہے اس کو مزید ڈبو دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کنٹری کی باہر سے ہر طرح کی جو ہوتی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ بند ہو جاتی ہے باہر کے ممالک سے ہر طرح کی جو ہیلپ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور اس طرح جو یارا آئی لینڈ کی ایکانومی ہوتی ہے وہ مزید گیر جاتی ہے پوسیبل ہے کہ کیوبا کی طرح اس گیم میں بھی دوہزار اکیس ہی ہوگا لیکن حالات بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ آپ کوئی نائنٹین ایٹیز کی گیم کھیر رہے ہوں یہاں پر آپ کو نہ ہی کوئی موڈرن کارز دیکھنے کو ملتی ہے نہ ہی کوئی موڈرن ویپنز اور نہ ہی کوئی وارڈرن وشینری یہاں یون کیرلو کا ایک کریکٹر ہوتا ہے انٹون ایسٹیلو جو آئی لینڈ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے جس کے موٹفز یہ ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کنٹری کو پاور میں لے آئے اور حالات بہتر ہو جائیں مگر گولز تک پہنچنے کی بجائے یہ جو کنٹری کے حالات ہوتے ہیں وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں مگر پریزیڈنٹ پھر بھی اس کنٹری کو پاور میں لانے کے لیے سٹرگل کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکے مگر جس طرح وہ سٹرگل جتنی کرتا ہے مزید حالات خراب ہوتے جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو انٹون کیسٹیلو کی سوچ غلط نہیں ہے وہ کنٹری کی اپرائزنگ دیکھنا چاہتا ہے مگر حالات ہی کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ اکانومی بڑھنے کی بجائے گرنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے گیم میں بطلب گیم اچھی ہونی ہے یہ بری یہ آپ پر ڈیبینٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے کریکٹر کو کس طرح بناتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ فار کرائی کی جو باقی گیمز ہیں ان گیمز کی طرح فار کرائی سکس کی اینڈنگ بھی کافی زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اور اس کی دو یا تین اینڈنگز ہونے والی ہیں اب بات کرتے ہیں گیم کے اس کریکٹر کی جس کے ساتھ ہم نے پلے کرنا ہوتا ہے تو ہمارا جو پلے ایبل کریکٹر ہے وہ ہے ڈینی روحاس کا جس کو میل یا فی میل کریکٹر کی صورت میں ہم لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پچھلی تمام گیمز کی طرح ڈینی روحاس بھی پہلے آرمی میں ہوتا ہے مگر بعد میں وہ پھر ملٹری سکول سے بھاگ آتا ہے اور ملٹری سکول سے بھاگنے کے بعد وہ گوریلا آرمی کا حصہ بن جاتا ہے یارا آئی لینڈ میں آپ کو موڈرن ویپنز دیکھنے کو نہیں ملتے اور یہی وجہ ہے کہ یارا آئی لینڈ کے لوگوں کے پاس جو سمان آویلیبل ہوتا ہے وہ اسی سے ہی ویپنز بنا لیتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی موڈرن کسن کے ویپنز نہیں ہوتے جو آپ کو موڈرن ویپنز دیکھنے کو ملیں گے وہ آپ کو انٹون آرمی کے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں گوریلا آرمی جو ہوتی ہے وہ اپنے ویپنز خود ہی بناتی ہے فائر کرائی سیکس میں چوئیزو کے نام سے آپ کو ایک ڈاگی دیکھنے کو ملتا ہے چوئیزو کی جو یونیک ابیلیٹیز ہیں وہ ابھی ڈسکرائب نہیں کی گئی اس ڈاگی کے پاس کیا کیا بیلیٹیز ہوں گی بس جس طرح یہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیٹ ہوتا ہے وہ مشکل وقت میں آپ کی حفاظت کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس ڈاگی کا کریکٹر بھی کچھ اسی طرح ہو اس گیم میں جو کیسٹیلو ہوتا ہے یعنی کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے ڈیاگو کو نئے پریزیڈنٹ بنانے کیلئے ٹرین کرتا ہے اور شاید اس طرح ہو کے جو ڈیاگو کا کریکٹر ہے اس کے ذریعے ہمیں پتا چلے کہ کیسٹیلو کے ان تمام ایکشنز کے پیچھے کیا ریزن ہے ریلل سے یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیاگو کا جو کریکٹر ہے وہ انو سینٹ ہوتے ہیں اور یہ بعد میں گوریلا فورس کی ہیلپ کرے گا تو یہ جو گیم ہے یہ دوہزار اکیس میں فروری کے انڈ میں ریلیز ہونے والی ہے اگر اس گیم کی تھیم کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جو گیم کی سٹوری ہے وہ فنی نہیں بلکہ نارمل جس طرح سیریل ٹائپ ہوتی ہے سیریل یا گراؤنڈ سٹوری ٹائپ ہونے والی ہے فار کرائی ٹو کے بعد فار کرائی فور کی جو سٹوری تھی وہ کافی کافی زیادہ امیزنگ تھی اس کے علاوہ جو فار کرائی کی باقی گیمز ہیں ان کی سٹوریز کچھ زیادہ خاص نہیں تھی بس نارمل سٹوری تھی تو یہ جو فار کرائی سکس ہے یہ فروری کے انڈ میں ریلیز ہونی ہے جب یہ گیم ریلیز ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی سٹوری کس طرح ہونے والی ہے پیل فیڈھال یہ جو گیم ہے یہ پی سی کے لیے آویلیبل ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ ریلیز ہوگی تو باقی پلیٹ فارمز پر بھی یہ گیم آویلیبل ہو تو کس طرح ہونے والی ہے یہ گیم اور اس گیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور گیم سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو انیبل کریں تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس وقت پر مل سکیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ